باب الدعاء بعد رکعات الفجر فجر کی دو رکعات کے بعد کی جانے والی دعا کا بیان حدیث نمبر دو سو ساتھ حدث ان زید بن علی جن نبیہ ان جدیہ ان علی جن رضی اللہ عنہم انہو کانا لا يسلی رکعتین اللہ تین قبل صلاة الفجر حتی یعترد الفجر وکانا اذا صلی اللہ ما قولا استمسکتو برعب عروت اللہ الوثقلتی لنفسام لہا وعتصمتو بحمل اللہ المتین وآعوذ باللہ من شر شیاطین الانسی والجن حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے فجر کی نماز سے پہلے کی دو رکعات یعنی فجر کی دو رکعات سنت اس وقت ادا کرتے تھے جب فجر چوڑائی میں پھیل جاتی تھی یعنی صبح سادق ہو جاتی تھی اور فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا تھا تو آپ دو رکعات سنت معقدہ فجر کی ادا فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان دو رکعاتوں کو ادا کر لیتے تھے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے فجر کی دو رکعات سنت کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے میں نے اللہ تعالی کی اس مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی میں نے اللہ تعالی کی مضبوط رسی کو تھام لیا اور میں انسانوں اور جنات سے تعلق رکھنے والے شیطانوں کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں میں عرب اور آجم کے گناہگار لوگوں کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتا ہوں میرے لئے اللہ کی ذات کافی ہے میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں میں اپنی پشت اس کے طرف کرتا ہوں یعنی میرا سہارا اور میرا اعتماد اللہ ہی پر ہے میں اپنی حاجت اللہ تعالی سے طلب کرتا ہوں اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے باب الدعاء